چھے ایسے لوگ جن پر آپ یقین نہیں کریں گے کہ وہ واقعی دنیا میں وجود رکھتے ہیں دوستو یہ دنیا عجیب و غریب واقعات اور چیزوں سے بری پڑی ہے کچھ یہی معاملہ انسانوں کے ساتھ بھی ہے آج کل دنیا میں سیون پوائنٹ سکس بلین لوگ رہتے ہیں لیکن ان میں خود کو نمائع کرنے کیلئے خود کو منفرد اور قابل پہم تیلنٹ کی ضرورت ہوتی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم دنیا کے چھے ایسے ناقابل ایک ان صلاحیتوں کے بارے جاننے والے ہیں جو انہیں دوسرے لوگوں سے نمائع کرتی ہے ویڈیو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چوٹا سا ریکویسٹ کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر کے بل آئیکون بھی کلک کریں تاکہ ہمارے ہر آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے کیونکہ ہم روزانہ کی بنیاد پر ایسے دلچسپ ویڈیو اپلوڈ کرتے رہتے ہیں آپ لوگوں کا قیمتی وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف نمبر ون یوز ان ہون چینل کی شمالی صوبہ لیونگ سے تعلق کرنے والا اس چتیس سالہ شخص کو سب سے زیادہ بالو والا شخص تصور کیا جاتا ہے یہ بال اس کے جسم کے چیانوے پیست حصے پر موجود ہے ڈاکٹرز کے مطابق یہ ایک نیا بیماری جو کہ ہارمونز میں تبدیلی کے باعث پیدا ہوتی ہے اس کے پاؤں سے لے کر سرے تک سارا جسم بالو سے ڈکا ہوا ہے اس کے جسم پر بڑھتی ہوئی بالو کی وجہ سے نہ صرف دیکھنے بلکہ سانس لینے میں بھی دشواری رہتی ہے ان بالو سے چٹکارہ حاصل کرنے کے لیے وہ کئی بار سرجری بھی کروا چکے ہیں لیکن کوئی پائدہ نہیں ہوا ہیوز ان ہون کو کئی سال تک اس کے لیے مزاق کا نشانہ بھی بنایا گیا مگر اس نے ہمت نہ ہی ہاری اور ایک ایکٹر بننے کی خواہش ظاہر کی حال ہی میں وہ اپنی پلم لانچ کرنے جا رہے ہیں اور چینہ کے دو تین پلم نے کام کر چکے ہیں نمبر ٹو ایلوسونی ڈاگو سیلوہ ایلوسونی ڈاگو سیلوہ کو برازیل کی سب سے لمدے قد کی ایک زبردست عزاس حاصل ہے اس کی عمر بیس سال جبکہ قد چھے پوٹ نو انچ ہے بچ بن ہی میں ہپیٹارٹس گلینڈز کی اندر ٹامر بننے کی وجہ سے اس کا قد مسلسل بڑھتا رہا قد میں اس قدر تیز ربطاری کی تشویش ان کے خاندان والوں کو ہوئی لہٰذا انہوں نے اسے ڈاکٹر کو دکھایا معاینہ کے بعد ڈاکٹرز نے ٹائم ورک کی نشاندہ ہی کر کے آفریشن کے ذریعے سے ہتم کر دیا لیکن اس وقت اس کی قدر کافی حد تک بڑھ چکی تھی اس بدولت ایلوسونی کو دوستوں میں لمبے قدر کا عزاس حاصل ہے دو سال پہلے یعنی اٹھارہ سال کی عمر میں اس نے دو سایا یونر جو کہ اس سے چار سال بڑھا ہے سے شادی کر لی اور اب بھی خوشی کی زندگی بسر کر رہی ہے نمبر تین ولچیرو میلورا دوستو جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھنا شروع کرتی ہے اس کی توانائی بھی کم ہو جاتی ہے اور دنیا کی کسی بھی کام کو مشکل تصور کرتے ہیں لیکن ولچیرو میلورا بلکہ اس کے برعکس ہے یہ وہ شخص ہے جو بڑھاپے اور عمر کو صرف ایک ہن سے تصور کرتے ہیں اور اسے اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں رکاوٹ نہیں سمجھتا کیوں کہ اس نے مانٹ ایورسٹ کو اپنی زندگی کے اس بڑھاپے کی عمر میں تین مرتبہ کے لئے سر کیا جو کہ ایک صحتمند انسان کیلئے بھی ایک مشکل چیلنج ہے اب بھی وہ مانٹ ایورسٹ کو ویزٹ کرنے کی خواہش مند ہے نمبر چار ٹرین وین ہائے ٹرین وین ہائے کو دنیا کی سب سے لمبی بالو والا شخص مانا جاتا ہے تقریباً پچاس سال سے اس نے اپنے سر کو ایک چادر سے ڈامپا ہوا ہے جس سے دیکھنے والے کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے سر کے نیچے کچھ موجود ہے مگر وہ کیا ہے اور ٹرین اسے کیوں چھپا رہا ہے وہ نہیں جانتے تھے لیکن پچاس سال کے بعد اس نے پیسلہ کیا کہ وہ اپنے دوستوں اور گھر والوں کو آہر دکا ہی دے گا کہ اس کے ڈھکے ہوئے سر میں آہر کیا موجود ہے جب لوگوں نے دیکھا تو ان کے مو کلا کے کلا ہی رہ گئے کیونکہ انہوں نے اتنے بڑے بال زندگی میں پہلے بار دیکھے اس کی بالوں کی لمبائی باوی سپٹ ہے جو کہ ایک ناقابل یقین ہے نمبر پائی اف نیکس ٹوبلرل نیکس ٹوبلرل ایڈلی کے ایک نوجوان نیکس ٹوبلرل کو دنیا کی سب سے بڑے اور لمبے زبان کا اعزازہ حاصل ہے جو کہ دوزار پندرہ سے اب تک اسی کے ساتھ موجود ہے ایک پیشے کے لحاظ سے یہ ایک کومیڈی اور آرٹسٹ ہے جس کی زبان کی لمبائی دس اشاریہ ایک سنٹی میٹر ہے اسے پہلی بار اس کا احساس تب ہوا جب اس نے زبان نکال کر تصویر کینچنا شروع کی اور اسے احساس ہوا کہ اس کی زبان کی لمبائی عام انسان سے کافی بڑھ کر ہے نمبر چھے ٹائی نگواغ دوستو ٹائی نگواغ کا تعلق وٹنیم سے ہے اور وہ پیشے کے لحاظ سے نتائی ایک کسان ہے اس کا کہنا ہے کہ وہ 1973 سے لے کر اب تک ایک میٹ کے لئے بھی سویا نہیں ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ اس کو وہم کی بیماری ہے وہ دراصل سوتا ہے لیکن وہ یقین نہیں کر سکتا کہ میں سو چکا ہوں اور آنکھیں مسلسل کلے رہتے ہیں دوستو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسے لگی اور کون سے شخص نے آپ کو حیران کر دیا ہمارا چینل مزید آنے والے دلچسپ ویڈیو کے لئے ضرور سبسکرائب کیجئے اور یہ ویڈیو لائک کرنا نہ بولئے گا مزید ویڈیو کے لئے ہمارے ساتھ رہیے نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنا بہت سارا حیال رکھئے گا